بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اور آج جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہوگا وہ ہے بیلاروس بیلاروس کا بزنس ویزا اور بیلاروس کا ورک ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں کون کون سے ڈاکومنٹ ریکوائر ہوں گے کیا پروسس ہوگا کہاں جمع ہوگا کتنی فیس لگ سکتی ہے یہ تمام چیزیں جو ہے میں آپ کے نظر کر رہا ہوں اور پھر میں آپ کو سب سے پہلے آپ سے شیئر کر لیتا ہوں لنک آپ سکرین پر دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو پروبلم نہ ہو سب سے پہلے میں کوئی انفارم کر دوں کہ یہ معلومات جو میں لے رہا ہوں یہ منسٹری آف فارن افیرز گورمنٹ آف پاکستان سے ہے جہاں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ فارمز ہیں ڈاؤنلوڈ ویزا فارم آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پاکستان کی ویب سائیڈ ہے آپ جانتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ پاکستان فارم اے ڈاؤنلوڈ پاسپورٹ فارم بی ڈاؤنلوڈ فارم سی اور ڈاؤنلوڈ فارم ایس ون یہاں پر ریکوائرمنٹ دے دی گئی ہیں کوئی پروبلم نہیں ہے نا بہتکل ایز ایزی بتا رہا ہوں تو موٹا موٹر بتا رہا ہوں تو وہاں پر ریکوائرمنٹ فر بزنس ویزا وہاں آپ کو بتا دی گئے ہیں یہ پوائنٹ اپنے پورے کرنے ہیں آپ کو پاسپورٹ ویڈڈ ہونا چاہیے کم از کم چھ مینے کا بیڈ ہونا چاہیے میں چھ مینے نہیں مانتا میں سال کہتا ہوں کیونکہ آپ کا سٹے ہوتا ہے اس طریقے سے آپ کی تمام چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے لکھ دی گئی ہیں کہ آپ کیسے اور کیا کیا فارم جمع کر با سکتے ہیں اور آپ کو پاس فارم بھی آ گئے ہیں تو یہ بڑا آسان ہے کہ آپ اس کو خود اپلائے کر سکتے ہیں آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے منت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ آ جائیں دوسری ویب سائٹ کے اوپر اگر آپ کہتے ہیں نہیں مل رہی تو پاکستان.mufa.gov.by بھی کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ لکھ سکتے ہیں گوگل کے اندر اور آپ کے پاس یہ انفرمیشن آ جائے گی کہ اپلائے کرنے سے پہلے کہتے ہیں یہ پڑھ لو یہ پورا پڑھ لینا اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ویلیڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے وہ آپ کو تفصیل سے بتا رہا ہے دیکھیں ویلیڈ پاسپورٹ اور ادھر فارن ٹریول ڈکومنٹ تو ہمارے لیے پاسپورٹ ہی ہوتا ہے یہ پورا آپ کو بتا رہا ہے اس کے علاوہ پیجز خالی ہونے چاہیے یہ پوری بات افسر کر رہا ہے ویلیڈ سپورٹ ڈکومنٹ چاہیے آپ ظاہر سے بات ہے آپ کو ایک چکلسٹ ملتی ہے وہ آپ کو پوری ہونے چاہیے اس کے علاوہ پیجز خالی ہوتا رہا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے وہ تمام بہت ہی تفصیل کے ساتھ بریف کر رہا ہے تو چونکہ آپ کو یہ آرلائن مل جائے گا فوٹو کیسے ہونے چاہیے 35mm wide and 35mm high ہر wide background سب کچھ بتا رہا ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کو بیلروسین امبیسی کے جو پاکستان میں اسلامباد میں ہے اس کی ویب سائٹ سے نہ ملے یہ معلومات آپ کو تمام مل جاتی ہے ٹھیک ہو گیا جی تو اس میں تو کوئی آپ کو شک نہیں رہا یہ آپ کس طرح معلومات اکھٹی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ہمیشہ کی طرح انتہائی آسان زبان میں پورا بریف کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ جب وہاں جائیں تو آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آجائے گی تو آپ جب وہاں جائیں گے تو آپ جب وہاں جائیں گے تو آپ جب وہاں جائیں گے سب سب پہلا سوال بیلروس جانا فائدہ مند ہے کی نہیں پہلا سوال اچھا میں ایک جواب پہلے دے دوں آپ لوگوں نے بہت سوالات کیے ہیں ہمارا جو دپارٹمنٹ ہے جو ٹرول ایجنسی کا دپارٹمنٹ ہے 3951 جسے لائسس نمبر ہے وہاں سے آپ عمرے کی پیکیجز لے سکتے ہیں بہت لوگوں نے مجھے میسجز کی ہیں بہت ہزاروں میسجز جائیں تو وہ لوگ اگر معلومات چاہیے ہو تو میرا خیال ہے کہ ایزی ویزا انٹرنیشنل پہ وہ اپڈیٹ ہوگا وہ پیکیجز اپڈیٹ ہوں گے اگر کسٹمائز پیکیج چاہیے تو آپ گیون نمبر کے اوپر میں نمبر کہوں گا آفس سے کہ وہ فرسٹ کمنٹ میں ڈال دیں اور ویسے جو نیچے ہمارا باکس بنا اس میں ہوتے ہی ہیں ایزی ویزا انٹرنیشنل کے اندر بھی ہمارے نمبر ڈالے گا بیلروس جانا فائدہ مند ہے کے نہیں تو وہاں پر استعمال ہوتے ہیں بیلروسین روبلز ٹھیک ہو گیا اور ایک بیلروسین روبلز ابھی میں نے چیک کیا ویڈیو بنانے سے پہلے ایک روپے اوپر نیچے ہو سکتا ہے ایک سو پندرہ روپے کا ہے ٹھیک ہے ایک سو پندرہ روپے کا ایک روبل ہے اور اگر میں وہاں پر ایک عام سیلری کی بات کروں جو وہاں پر لوگوں کو ملتی ہے تو میں منیموم اگر پکڑ لوں تو وہ سولہ سو روبل کے آس پاس بنتی ہے اور سولہ سو روبل کو جو میں نے چیک کیا تو آپ کما سکتے ہیں ایک لاکھ اسی ہزار روپے تو ورٹ اٹ تو ہے پہلی بات اچھا میں یہ بات کر رہا ہوں عام لوگوں کی فیکٹری ورکرز جو دی کٹیگری ہوتی ہے یہ میں اوپر کی بات نہیں کر رہا ہوں اوپر تو لوگ بہت اچھا مجھے ریزلٹ دے رہے ہیں یہاں پر آپ کو ورک ویزا مل سکتا ہے یہاں پر آپ کو بزنس ویزا مل سکتا ہے یہاں پر آپ کو ٹیمپریری ریزنسی مل سکتی ہے جس کو ہم ٹی آر سی کہتے ہیں جیساں ترکی بھی ملتی ہے نا آپ ترکی میں جاتے ہیں اور آپ کو بلو کارڈ ریڈ کارڈ وہ میں بتا چکا ہوں وہ آپ کو ٹی آر سی ملتی ہے ٹیمپریری ریزنسی مل جاتی ہے اچھا اب اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آئیلٹس ہی کوئی شرط ہے آئیلٹس کی شرط نہیں ہے بلو لوسما کو نہیں چاہیے پاسپورٹ تو آپ کو پاس ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کو ریٹن ائرلائن ٹکٹ اوریجنل پرچس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر بھی زلگ کیا تو خرید لیجئے گا ورنہ مت خرید دیئے گا اچھا اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ کچھ سکل کا کوئی معاملہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر جو کام ہیں آپ کام کون سے ہیں like فارمرز چاہیے وہاں پر وہ لوگ بہت توجہ دیتے ہیں اپنے گندوم کے اوپر اپنے کھیتی باڑے کے اوپر تو وہاں پر کسان چاہیے ہاں چاہیے فیکٹریز ورکر اینی کائنڈ اف فیکٹری وہاں پر بھرمار ہے فیکٹریز کی تو فیکٹری ورکر چاہیے جنرل ورکر چاہیے یہ وہ لوگ ہیں جو سکلڈ ورکر نہیں ہیں سکلڈ کام نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں فیکٹریز کے اندر اس کے علاوہ ڈرائیورز چاہیے لٹی وی بھی اس کے علاوہ جو سیکورٹی گارڈز ہوتے ہیں وہ بھی چاہیے اس کے علاوہ ویلڈرز بھی چاہیے پیلمبرز بھی چاہیے کنسٹرکشن کے تمام لوگ چاہیے کنسٹرکشن کا وہاں بہت کام ہے اور اس کے علاوہ آپ کو جو وہ ہے نرس وغیرہ ان کی بھی وہاں پر نیڈ ہے میں آپ کو بتا دوں آپ نے ایک سوال کیا تھا کیونکہ میں نے یہ جو آپ کو میں بیڈیو پر دے رہا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں تو میں اس کو نوٹ کرتا ہوں اور میں اس کے اوپر پر بات کرتا ہوں آپ ٹارگٹ کریں بیلاروس کو یہ پورا بیلاروس آپ کے سامنے ہے سکرین پر اوپر نظر آ رہا ہے آپ کو بلکل اوپر دیکھئے لیٹویا ٹھیک ہے لیٹویا کیا ہے لیٹوینیا ٹھیک ہے یہ کیا ہے پڑیئے اس کو ٹھیک ہے یہ شنجن اسٹیٹس ہے اس کے بعد آپ دیکھئے رائٹ سائٹ پر ریشیہ اب بلکل ایکسٹریم لیفٹ دیکھئے پولینڈ ٹھیک ہے بلکل دیکھئے یوکرین تو آپ بلکل دیکھئے کہ آپ شنجن یہ یورپ کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے پہلی بات یورپ کے اندر آتا ہے اور اس کے پڑوسی یہ ہیں ریشیہ لیٹویا لیٹوینیا پولینڈ اینڈ یوکرین یہ کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے پروسس کر سکتے ہیں تو یہ پروسس جو ہے یہ آن لائن یہ ایسا فزیکل معاملہ نہیں ہے اور فیوچر جو ہے نا وہ آن لائن کا ہی ہے ابھی میں کمنٹس آپ کے دیکھ رہا تھا جو میسیجز میرے پاس آئے تھے بہت سارے جن سے میری بات ہوئی ہے پشاور سے اسلام آباد سے لاہور سے کیا آپ کوئی برانچ ہے تو ایڈریس دیں فیصل آباد سے کہاں کہاں سے آئے مہنجد رول سے بھی میسیج آیا میرے پاس ہر جگہ سے آئے کشمیر سے بھی آئے تو اگر آپ کے کوئی آفیس ہے پاکستان میں ایک آفیس ہے لیکن ہماری یہاں برانچز نہیں ہیں کیونکہ ہم برانچز کھولیں گے تو دھائی سو برانچز بھی کم پڑ جائیں گی آن لائن سب سے بھی لیول ہے اور اب یہ تمام کام آن لائن ہو جائے گا یہ کام بھی آن لائن ہے اور آپ آن لائن ہم سے کام لے سکتے ہیں آپ کہیں پر بھی ہوں اگر آپ اعتبار کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے اگر اعتبار نہیں کرتے تو پھر آپ اپنے اعتبار والے شخص ہی کام کرا سکتے ہیں جو ہم سے اعتبار کرتے ہیں ان کے لیے ہم حاضر ہیں اب میں آپ کو almost cost کی information دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ foreign ministry cost آئے گی آپ کے اوپر ایک آپ کے تمام document جو ہیں وہ foreign ministry سے attested ہونے چاہیئے اور اس کے علاوہ آپ کے 35 ڈالر اور جو ministry of foreign affair کی attestation وہ تقریب 50 60 ڈالر پہ اس کی بھی آ سکتی ہے یہ ہے cost تو یہ آپ اپنے حساب سے آپ خود بھی پی کر سکتے ہیں اور اگر آپ 120 ڈالر خود نہیں پی کرنا چاہتے وائی debit card یا credit card تو آپ FedEx کو کہہ سکتے میرے پاس credit card یا credit card تو وہ آپ کی بحاف پہ پی کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو لگے گا جیسے 120 125 لیں گے آپ سے 5 extra لیں گے یہاں پر آپ کہتے ہیں ہم job ڈھونڈے کیسے جاب اگر ڈھونڈ نہیں ہے تو وہ لوگ apply as a foreign worker کر سکتے ہیں مزید 25 26 لگوں میں بھی ڈالیں گے یورپ کے پھر ہم کریں گے تو ہم ایک بیلاروس لیں رکھیں گے ہم یورپ گول پروگرام کا حصہ مانیں گے یورپ گول پروگرام کے حصے میں اگر آپ آتے ہیں تو ہم بیلاروس کو ہی جاروں کو involve کی جیئے ہم لوگ کرتے ہیں جہاں پر بزنس کی بات کرتے ہیں ہم پہلے ان کو سرکاری آفیس سے attach کرواتے ہیں وہاں پہ attach ہو جائیے اور اس کے بعد بتائی کہ میں پیٹر پم کھولنا چاہتا ہوں گروسری سٹور کھولنا چاہتا ہوں سبزی بیشن چاہتا ہوں میں وہاں پر ہوتل بیشن چاہتا ہوں میں وہاں پر کھولنا چاہتا ہوں تو وہ آپ سے جو باتیں کریں اس کا ریپلائی کوئنٹ کوئنٹ ہوگا میں ابھی آپ کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتا کہ آپ سے کیا مانگنے والے ہیں کیونکہ وہاں پر ہوتل انڈرسٹری کو الک کاؤنٹ کرتے ہیں اور باقی کاموں کو الک کاؤنٹ کرتے ہیں لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ وہ لوگ ہوتل کو الک کاؤنٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے بزنس کو بڑھا سکتے ہیں اور اپنے کام کو بہت تیزی کے ساتھ جو لوگ بیلاروس میں پہنچے تھے پرانی بات کر رہا بتا دوں بہت جلدی آپ اپنے آپ کو آگے موف کر سکتے ہیں لیکن لیگل رہی گا یہ نہ ہو کہ یہ پولانیٹ کے سرد مل رہی ہے ہرونڈا سے تو میں وہاں سا کود جاؤں یا لیٹوینی کے سرد مل رہی ہے لیٹوینی کے سرد مل رہی ہے یہ مل رہی سرد مل رہی میں